نیچنل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ فریمانی ایک بار پھر سے راجستان میں کہ رول العالمینہ نے جس طریقے سے اپنی تمام باتوں کو رکھا ہے اور جس طریقے سے اور جس انداز میں رکھا اسے تیم آنا چاہا رہا کہ راجستان میں پھر سے ایک بار سیاسی بھوم چال آنے ہوا لیکن سپیچ انہوں نے کہا کیا ہے وہ آپ سرائی کے لئے سچن پہلے پی سی سی چیت ہے لیکن سچن پہلے کے کسان کے بیتے ہیں جوان ہیں اور لال بھاتر صاحبی جے جوان جے کسان کا نارا دیا تھا جن کے ہدھار پر انگیش چل گیا جوانوں کی وہ بھی رانگ نائے جن جوانوں نے اپنا سروچ بل بلدان کر لیا اور انتیشنی کے سمیں ہجاروں کی بھیڑ کے بیچ میں ہلو صاحب کے ملکری جو گھوشنا کرتے ہیں انتر دھوشنا کوئی بڑی نہیں ہے چورائے ہو سڑک ہو اسکول ہو بولے دوسرا نام کرنے ان کے پروار میں کوئی اور ہے نہیں تو دیور کی نوکری اور چھوٹی چھوٹی سر کے بلدان کرتے ہیں اور انہوں نے سرکار کہتے ہیں ہم نے بھل پڑا پیٹے دے دیا پیسے دیئے پچاس یہ جو اپنا منچو چاہت ہے اس نے 26 لاکھ پہ سمارک بنانے میں لگا دیئے اتنے ہی اس نے جو ہماری نگر کی بیچاری بھونجری ہے اس نے لگا دیئے 27 لاکھ پیسے میکنے مارک پر ان کا وہ سمبان لینے کے لیے آئی ہے پہلے دان سبب میں گئی تو واپ مان ہوا دلتار کرتی ہے گورنر صاحب کے ملنے کے بعد مکمنتری کے بھاگ گئی تو جیسا سلوک اور بت سلوک کیا آپ لوگوں کو پورا میڈیا کو پتہ ہے اس لیے پھر انہوں نے ٹریک کیا کہ ایک راستہ پچھا ہے کہ ہم گاندھی پروار سے بھی ہیں گاندھی پروار سے بھی ہیں گاندھی پروار سے دلنے میں نہیں ہوا تو نوٹ کے آگے تو سچین پیلٹ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو گاندھی پروار سے ملا سکتا ہے تو میں آپ کے چینل کے جنگے پیلٹ صاحب سے نگتر کرنا کہ کسی بھی استطاعی بھی وہ بھی مانتے ہیں کہ پیرہ کو ناؤں کا افمان نہیں اچھے انہوں کا سمان ہونا چاہتے ہیں تو ان کی پیرہ کو راہل گاندھی سنیں چاہ بریم کا چونی کا سنیں چاہ سونیا سنیں کیونکہ بیلو صاحب تو بھی سن رہے ہیں وہ تو پوری طرح سے کون میں بہرے ہو گئے ان کے کام کو تو جو نہیں رہنگے لیکن یہ جو افمان کیا ہے یہ راجستان بھی جنتانی دیش کی جنتائی بھی اس کو برداشت کرنے والے ہیں اب دیش کا میڈیا بھی بھی راجنا کے ساتھ کھنا ہو چکا ہے اور سارے راجنی تک دل بھی کھڑے ہو چکے ہیں جب پائلٹ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ بیوہدی پروس کا بیوار تھا تو آپ جانتے ہو سبھی دل رہتے ہیں سبھی جنتان جات کے لوگ سعیدوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس لئے دیش بھی بنے گی اور اس سرطان کو جھکنا پڑے گا ماننے پڑے گی تو آپ نے دیکھا ان کے بیانوں سے یہ صاحب ایس پشٹ ہوتا ہے کہ راجستان میں اگر کانگریس پارٹی کو پھر سے سطح میں واپسی کرنا ہے جو زائر سی بات ہے کہ سچین پائلٹ کو مکہ منتری کے چہرے کے روپ میں آگے کرنا ہی پڑے گا لیکن اس پر پارٹی آئی کمان کا آخری پیس لگ جا ہوتا ہے وہ دیکھنا ابھی باقی ہے اس خاص ریپورٹوں بس اتنا ہے دیکھتے رہے یہ تازہ ترین خبروں کے لئے نکشنا نیوز کو دھنے بات موسیقی